علامہ خضر حیات بکروی صاحب کا حدیث رسول بخاری شیف کی حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کو نکل کیا اس کو راویوں کی گف سب کہنا انتہائی قابل مضمت فعل ہے انتہائی قابل مضمت فعل اس لیے ہم کہتے ہیں قرار نیال والی کوئی حدیث نہیں یہ روایت ہے یہ پیغمبر کا فرمان نہیں ہے اگر پیغمبر کا فرمان ہوتا قرآن کے مطابق ہوتا اور قرآن سے تکرانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رسول پاک کے لفظ نہیں یہ رابعوں کی گف ہے پیغمبر کا فرمان نہیں ہے تو پہلے اس کو حدیث تو ثابت کر لیکن مجھے اس پر افسوس نہیں ہوا آپ پوچھیں نجی آپ کو افسوس کیوں نہیں ہوا اس لیے کہ ان کا تعلق جس پارٹی کے ساتھ ہے اس پارٹی والوں سے اس طرح کی جملے آداب سے آری عدب سے ناعشنائی اس طرح کی جملے اکثر نکلتے رہتے ہیں تو اس لیے یہ توقع کرنی کہ ان سے اس طرح کی جملے نہ آئیں یہ بات بعید از قیاس ہے لیکن دلی طور پر دکھ ہوا افسوس ہوا میں اتنے سخت جملے استعمال کرنے کا عادی نہیں ہوں لیکن علامہ صاحب کا اس حدیث رسول کو راویوں کی گب سب کہنا اس پر دکھ ہوا ہے اس کی یہ بات عرض کر رہا اور اس پر علامہ صاحب نے نکتہ کیا اٹھایا یہ حدیث رسول نہیں ہے یہ روایت ہے کیونکہ یہ قرآن کریم کے مخالف ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کے مخالف پاتے نہیں آ سکتی کیونکہ قرآن کہنتا ہے کہ مردے نہیں سنتے حدیث کس کو کہا جاتا ہے حدیث وہ ہے جو رسول کا فرمانو اور قرآن کہتا ہے رسول کے علمو مبارک سے قرآن کے مقابل بات نکل ہی نہیں سکتی اب قرآن جب کہتا ہے مردے نہیں سنتے تو رسول کی زبان سے یہ آ سکتا ہے کہ مردے سنتی اصل میں یہ وہی روایت پرستی کا بھوٹ سوار ہے نا کہ بخاری میں آئی تو بخاری کونسی آسمانی کتاب ہے کیا یہ اچھا ہوتا کیا یہ اچھا ہوتا کہ ہمیں شاید حدیث رسول کی تعریف نہ آتی ہو روایت کی تعریف نہ آتی ہو علامہ صاحب کو تو آتی تھی نا علامہ صاحب پہلے اس کی تعریف کرتے تعریف کرنے کے بعد کہتے جی کہ یہ جو حدیث ہے اس محدثین کی تعریف کے مطابق بلکل نہیں بیٹھتی لہذا یہ حدیث رسول نہیں ہے اور قرآن کریم کے مخالف ہے کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ مردے نہیں سنتے وہ آیت ساتھ پڑھ دیتے تاکہ ہمیں پتا چل جاتا کہ مردے نہیں سنتے ہمیں کیا بلکہ پوری دنیا کو پتا چل جاتا کہ مردے نہیں سنتے اور مجھے اس بات کی امید ہے کہ علامہ صاحب نے سولہ سال ہدایہ پڑھائی ہے اور وہ سننے اور سنانے کے فرق کو اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ سننا کسے کہتے ہیں اور سنانا کسے کہا جاتا ہے اور اس میں بھی جانتے ہیں کہ یہ سننے کا ذکر ہے یا سنانے کا ذکر ہے باقی راہ کے علامہ صاحب کہ یہ کہنا کہ یہ حدیث سے رسول نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کی تعریفات کا نہ پتا ہوں میں صرف بطور نمونے کے چند حوالے پیش کرنے لگا ہوں ورنہ اگر حوالے اگر کہیں تو میں انشاءاللہ اور عزیز یہ بیسیوں حوالے پیش کرتا ہوں بیسیوں حوالے لیکن ابھی صرف نمونے کے طور پر چند حوالے پیش کرنے لگا ہوں کہ آیا یہ حدیث سے رسول ہے یا نہیں ہے ہمیں نہیں پتا نا محدثین کو تو پتا تھا نا محدثین اس کو کیا کہا ہے موتا امام مالک کی شرح اتمہید اس میں یہ بات نکل ہے کہ وَذَكَرَ بُخَارِيُّمْ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدٍ اَنْ قَتَادَتَ اَنْ أَنَسٍ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَلَسَلَّمَا تو اس میں اس کو حدیث سے رسول کہا گیا ہے روایت نہیں کہا گیا موتا امام مالک کی شرح ہے المنتقع اس میں کہا گیا وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ وَلَسَلَّمَا اَنَّ الْمَيِّتَ اِذَا وَزِعَ فِي قَبْرِهِ یہاں بھی اس کو حدیث سے رسول کہا گیا اسی طرح شرح السنہ یہ امام بغوی رحم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے وہ فرماتے ہیں پیچھے سے روایت چلی آ رہی ہے وہ ایک مضمون بیان کر رہے ہیں آتے آتے درمیان میں امام کتادہ نے یہ بات بیان کی امام کتادہ فرماتے ہیں وَزُقِلَ لَنَا أَنَّهُ يُفَسَّحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ پھر اس کے لئے قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے سُمَّا رَاجَ إِلَى حَدِيثِ اَنَسٍ پھر وہ اس بات کو بیان کرنے کے بعد دوبارہ اسی حدیث کی طرف لوٹ گئے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ سُمَّا رَاجَ إِلَى حَدِيثِ اَنَسٍ جہاں بھی حدیث کی الفاظ استعمال کی کتنے حوالے ہوگے تین چوتھا حوالہ علامہ عینی رحمہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے بخاری شریف کی بھی شرعہ لکھی ہے اور ابو دعوت کی شرعہ بھی لکھی ہے تو یہ ابو دعوت کی شرعہ جنہوں نے لکھی ہے وہاں سے حوالہ پیش کرنے لگا ہوں قَا وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَيِّتَ تَعُودُ إِلَيْهِ رُوحُهُ لِعَجْلِ السَّوَالِ وَأَنَّهُ يَسْمَوْ سَوْتَنِ عَالِ الْأَحْيَاءِ وَهُوَ فِي السَّوَالِ وَالْحَدِيثُ اَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالْنِسَائِ یعنی اس حدیث کو امام بخاری نے بھی نکل کیا امام نسائی نے بھی نکل کیا یہاں بھی انہوں نے اس کو حدیث رسول کہا ہے اسی طرح نسائی شریف کا جو حاشی حاشی سندھی اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ لا یعارضہ حاذ الحدیث کہ یہ حدیث اس کے معارض نہیں ہے پانچ حوالے ہوگئے چھتا حوالہ علامہ ابن عجر اسکلانی رحمہ اللہ تعالی کا علامہ ابن عجر اسکلانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تحقیق عادیث یہ ثابت ہیں کہ جمہور جس کی طرف گئے ہیں یعنی جس مذہب کو جمہور نے اپنایا ہے یعنی اس سماع موتہ کا فرمایا اسی حدیث سے استدلال کیا سماع موتہ پر جمہور نے تو اس حدیث سے دو باتیں ثابت ہو گئی نمبر ایک کہ ان حوالوں سے پتہ چل گیا کہ جمہور علماء کے نزدیک یہ حدیث سے رسول ہے دوسرا پتہ چل گیا کہ جمہور علماء کا مستقبی یہی ہے کہ سماع موتہ کے مردے وہ سنتے ہیں اس پر علامہ صاحب کا یہ کہنا کہ امام شامی کا کول پیش کرنا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف اس کے اندر علت پائی جاتی ہے وَإِنْ سَحَسَنَدُوُ اگرچہ اس کی سند صحیح ہے میں شرعہ ابن بطال سے ایک حوالے صرف پیش کر دیتا ہوں ضرورت پیش ہے تو اور حوالے بھی پیش کر دیں گے فرمایا قَالَ الْمُحَلَّبُ یہ پیشے پوری حدیث نکل کی قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْمَيِّتِ اَنَّهُ يَسْمَوْ قَرْ عَلِعَالِهِمْ یہ ساری بات نکل کر کے فرماتے ہیں کہ مَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَنْ فِي الْقُبُورِ پھر اس آیت کو نکل کیا فرمایا کہ اَنَّهُ عَلَى غَيْرِ الْأُمُومِ اس حدیث کے درمیان اور آیت کے درمیان کسی قسم کا کوئی یہ حدیث اور آیت آپ اس میں متعارض نہیں ہے آپ اس میں مخالف نہیں ہے گویا کہ امام محلب رحمہ اللہ تعالی بھی یہ بات ارشاد فرمارے ہیں تو علامہ صاحب کا زبردستی اس کو قرآن کریم کے مخالف بنانا یہ علامہ صاحب کا ہی وطیرہ ہو سکتا ہے پھر علامہ صاحب خود بھی جانتے ہیں کہ اَنْتَ بِمُسْمِمْ مَنْ فِي الْقُبُورِ کا کیا مطلب ہے وہاں افادیت مراد ہے فائدہ مراد ہے اور سنانے کا ذکر ہے سننے کا ذکر نہیں ہے وہ تو جب تفصیلاً بات ہوتی ہے تو پھر بات کھلتی ہے کہ اصل واقع کیا ہے یہ میں نے آپ کے سامنے حوالے پیش کی ہے ایک حوالہ صرف اور سننے کہ اختلاف ہے علماء کا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سمائے موتا میں یہ سلف متقدمین میں بھی اختلاف آیا جاتا تھا اس میں میں صرف دیکھیں میں وہاں کوئی بات چھپاتا نہیں ہوں میرا ایک مزاج ہے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جو حق بات ہوتی ہے وہ بتلاتا ہوں چھپانے کی کوشش نہیں کرتا صحیح ابن بطار رحمہ اللہ تعالی نے عماش صدیقہ رضی اللہ تعالی کی جو حدیث نکل کی ہے قلعبِ بدر والی اس قلعبِ بدر والی حدیث میں آگے چل کر نکل کرتے ہیں کہ اختلاف السلف من العلماء فی تعویلِ حاد الحدیث اس حدیث کی تعویل میں علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے وہ اختلاف کیا ہے فرمایا کہ ایک جماعت تو اسمائے موتا کی قائل نہیں ہے وہ کہتی ہے کہ مرتے نہیں سنتے پھر ایک جماعت کا قول نکل کیا اَنَّ الْمَيِّتَ يَسْمَوْ قَلَامَ الْأَحْيَا کہ بے شک مردے سنتے ہیں زندوں کے کلام کو وَلِذَلِكَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اشارت فرمائی لِقُلَيْبِ بدر کے لئے کہ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالی انہ کو جب آپ نے فرمائنا مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ کہ یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں اور آگے چل کر وہ نقل کرتے ہیں وَحْتَجُّ بِأَحْيِسِ فِي مَانَ قَوْلِهِ فِي الْمَيِّتِ اَنَّهُ لَيَسْمَوْ قَرْآنِ عَالِهِمْ کہ اس حدیث سے انہوں نے استدلال کیا ہے یَسْمَوْ قَرْآنِ عَالِهِمْ کی حدیث سے کہ مردے سنتے ہیں اور اس سے بارے سے دو باتیں ثابت ہوگی محدثین اس کو حدیث بھی مانتے ہیں اور سماعِ موتہ کا عقیدہ بھی اسی سے رکھتے ہیں آخری بات عرض کرنے لگا ہوں علماء صاحب اختلاف ضرور کریں ہر انسان کو اختلاف کرنے کا حق ہوتا ہے جو آلِ علم ہو آلِ علم کو اختلاف کا حق ہے آپ ضرور اختلاف کریں لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اختلاف کے دوران جانے میں یا نہ انجانے میں زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین یا صحابہ یا صلفِ صالحین اس میں سے کسی کی بے عدبی کا شائبہ تک ٹپکتا ہو یہ بے عدبی کی وجہ سے انسان بہت بڑا نقصان کر بیٹھتا میری گزارش ہے اختلاف ضرور کریں اور علم کے تیزیب کے دائرے میں رہتے ہوئے اور عدب کے دائرے میں رہتے ہوئے اختلاف کریں پھر فیصلہ وہ تو ساری زندگی نہیں ہو سکتا اگر آپ کہیں کہ فیصلہ ہو جائے گا فیصلہ نہیں ہو سکتا